سلطان محمد اپنے باپ کا دورہ کام پورا کرنے کا فیصلہ کر کے آیا ہے دعا کرنے والے اور تو ڈاک سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہونی چاہیے ہمیں سلطان محمد کی ناتجر بکاری کو عثمانیوں کے خلاف استعمال کرنا ہوگا ہمارے حکومت کی مضبوطی اور مستقبل کے لیے سب سے پہلے میں قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی اب تم اس حکومت کو مزید ایک طاقتور سلطنت بناؤگی محمد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پہ سالار کی نشان دہی کی تھی وہ تم ہو محمد تمہیں یہ غزوہ مبارک ہو آپ کے مہمان نوازی اپنے سرائے میں کرنا چاہتا تھا سلطان مہمان نوازی تو اب میں کروں گا ہمارا خلہ اور ہمارا ایمان تاریخ میں آج تک کسی بھی طاقت کے سانے نہیں چکے یہ بات یاد رکھنا 29 مئی 1453 رات کا ڈیڑ بجا ہے دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گمبدوں پر سے انیسویں کمری تاریخ کا ذر چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے جیسے اسی کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے اس زوال آمادہ چاند کی ملگجی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجوں کے پرے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں یہ شہر قسطنطنیہ موجودہ نام استمبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے سنتالیس دن گزر چکے ہیں کمانڈروں نے خاص طور پر تین مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اکیس سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے میسو ٹکیون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی سلائی خلط میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا میرے دوستوں اور بچوں آگے بڑھو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی نکاروں کرنوں تبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا لیکن اس کان پھارتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا ایک طرف خوشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی بازنتینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے لیکن پچھلے ڈیڑھ ماہ کے محاصرے نے ان کے حسلے پست اور احساب شکستہ کر دیئے تھے بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آورو پر پھینگنا شروع کر دیئے دوسرے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑھ گڑھا کر مناجاتیں شروع کر دی پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی جن کی ٹنہ ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مکندس کلیسہ حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سفیت پگڑیاں باندے ہوئے حملہ آور جان ساری دستیں بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے اور ان کے ناروں اور تبلوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کی اوپر پہنچ گئے اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپاہ سالار جیو وانی جسٹن لیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکو پورتہ دروازے کی اوپر نصب بازنتینی پرچہ مطار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈہ لہرہ رہا ہے سلطان محمد صفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمایت کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال لی ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مسلمان سات سو سال کی جد و جہد کے بعد بلاخر قسطن دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے قسطن دنیا کی فتح محضر ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی ایک طرف ستائیس قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومان ایمپائر چودہ سو اسی برستہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نکتہ ارود چھو لیا اور وہ اگلی چار صدیوں تک تین برعظموں ایشیا یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی چودہ سو تریپن ہی وہ سال ہے جسے کرونے وسطہ میڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگے میل بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب باروت کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلے کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہے شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے پیش قیمت خزانہ تھا ارستو، افلتون، بطلی موس، جالی نوس اور دوسرے حکماؤ علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبرداست کردار ادا کیا اور معرخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاطس ثانیہ کا آغاز ہوا جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی جو آج بھی برقرار ہے تاہم نوجوان سلطان محمد کو جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افثانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے طویل ان اطاعت کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسے لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیات میں تبدیل ہو گئے تھے قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹنٹ ٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کونسٹنٹ یونیوپل کر دیا جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا تیرونی صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل تیہ کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدا ہی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیئے اور اگرے چار سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریگ فائر کہا جاتا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک فارمولہ آئی تک معلوم نہیں ہو سکا تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بڑک جاتی تھی عرب اسافت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا سپائیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرہ نے آگ پکڑ لی ہے عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سئی قصر پوری کر دی اور سیکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو عیوب انساری نے بھی اپنی جان جانے افریق کے سپورٹ کر دی ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر کسٹنطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور دو ہزار کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف پانچ بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکی شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ کسٹنطنیہ کا رخ نہیں کیا حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بلاخر شہر پر اپنا جھنڈا لیرہا کر سارے پرانے بدلے چکا دئیے شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنہ سے کسٹنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے کیسر روم کا لقب منتخب کیا آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا جو کوئی چاہے وہ آ جائے اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے صرف یہی نہیں اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو کسٹنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی دھانچے کی از سر نو تعمیر کی پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا اس نے بڑے پیمانے پر نئے تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے جلد ہی ترہ ترہ کے دستکار کاریگر تاجر خطات مصور سنیار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجہ کلیسائے ہواریان کو یونانی آرثوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور کسٹنطنیہ اس کا دار الخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں کسٹنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا یہ وہی سلیمان ہے جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے سلیمان علی شان کی ملکہ حرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمت حاصل کی جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم و شان محل تعمیر کیا سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، عرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں یورپ پر سکوتے کسٹنطنیہ کا بڑا گہرہ اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ان کے اعتماعی شعور کا حصہ بن گیا یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے کی لہتو لال سے کام لیتی ہے جس کی وجہات صدیوں پرانی ہیں یونان میں آج بھی جمعرات کو منوس دن سمجھا جاتا ہے 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا